سب سے پہلا پلان جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ ہے چائن سیونگ پلان یہ بھی تمام پلان آپ کی بک میں دیا میں یہ فیج نمبر 26 ہوگا شاید اچھا چائن سیونگ پلان جو ہے بڑا زبرنس پلان ہے بہت اچھا پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو چائن سیونگ پلان ہے یا جتنے بھی تکافل کے پلان ان تمام پلان کی سرمائے کاری اسلامی اصولوں پر مبنی ہے اور وہی انویسمنٹ سیکٹرز ہیں ان تمام پلان کے اسلامی بانکس اسلامی انکووٹیز اسلامی میچر فنڈز اور اس کے بعد یا آگے جی اس کے کارکٹ مارکٹ کے جو پارٹسپینٹ ہے یہ کام پرسن ہے وہ آپ سے چائن سیونگ پلان کیوں خریدے گا اس کی کیا ضرورت ہوگی یا اس پلان سے کیا فانشل نیڈز ہیں وہ فلپل بھی جا سکتی ہے سو ایسے پیرنٹس ایسے شادی شدہ لوگ جو اپنے بچوں کی فانشل پلاننگ کرنا چاہتے ہیں ایسے شادی شدہ لوگ جو اپنے بچوں کی فانشل پلاننگ کرنا چاہتے ہیں بچوں کی ہائر ایڈوکیشن کے لیے فنڈ کو پلان کرنا چاہتے ہیں اور بچوں کی شادیوں کے لیے فنڈ کو پلان کرنا جب نے ان کو یہ پلان دیا جا سکتا ہے تو دونوں ریکوارمنٹ اس پلان سے پول فٹ کی جا سکتی ہیں اگر ہائر ایڈوکیشن کا فنڈ پلان کرنا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا اور اگر بچوں کی شادیوں کے لیے فنڈ پلان کرنا ہے تو وہ بھی اس پلان سے پورا کیا جائے گا تو اس کی فٹس مارکٹ ہے اوپن نہیں ہے یہ پلان آپ صرف شادی شدہ لوگوں کو آفر کر سکتے ہیں اور وہ شادی شدہ لوگ جن کے بچے ہیں اور وہ پرٹیکولر اپنے بچوں کی فارنشر پلاننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد یہ اس پلان کا بنیادی مقصد کیا ہے تو اس پلان کا بنیادی مقصد کیا ہوگا The basic objective of this plan is to generate a lump sum for the higher education or for marriage fund of designated child even if the participant dies prior to the maturity of the plan اس پلان کا بنیادی مقصد کیا رکھا گیا ہے نامزد بچے کی عالی تعلیم کے لیے اور اس کی شادی کے لیے فنڈ جنریٹ کرنا اس پلان کا بنیادی مقصد ہے اگر party spend کی پلان مچور ہونے سے پہلے death ہو گئی تب بھی یہ مقصد پورا کیا جائے گا لیکن ایک person کہتا ہے جی آج آپ نے مجھے احساس دلا دیا کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں اور بات کا نہیں پتا چلے گا بچے بڑے ہو جائیں گے اور ان کی تعلیم کے لیے شادی کے لیے مجھے بچت کرنی چاہیے تو میں اپنے طور پر بھی بچت کر سکتا ہوں وہ آپ سے پلان کیوں لے گا وہ کہتا ہے جی میں اپنے طور پر بھی ہر ماہ آٹھ دس ہزار بچت کروں تو سال کا ایک لاکھ میں بچا سکتا ہوں پندرہ سال میں پندرہ بیس لاکھ اٹھا میں بچت کر لوں گا آپ سے وہ پلان کیوں لے گا سر آم اس کی death کے بعد اگر فرض کریں اس کی death ہو جاتی ہے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اسے کہیں گے جی بہت اچھی بات ہے کہ آپ خود بھی بچت کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنی بھی چاہیے لیکن آپ جو بچت کریں گے اس کے ساتھ آپ کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا وہ مسائل کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ جو اپنے طور پر بچت کریں گے وہ آپ کی دسترس میں ہوگا پیسہ اور وہ کسی اور مقصد کے لیے بھی پیسہ استعمال ہو سکتا ہے اور جب آپ کو بچوں کی تعلیم شادی کے لیے ضرورت ہوگی ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ پہلے پر نہ ہو بارد امپل آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے آپ گاڑی پہ دس پندرہ بیس ہزار وہاں سے لگا دیتے ہیں گھر کے کٹنز چیز کرتے ہیں گھر کی کارپٹ چیز کرتے ہیں فتنیچر چیز کرتے ہیں دیکھا جائے گا جی ابھی دس سال ہیں اس وقت کر لیں گے تو وہ تو پیسہ بڑھنے کی بجائے وہ تو کم ہو جائے گا کیونکہ وہ آپ کی ایکسس میں ہوگا نمبر ون نمبر دو کسی حد تک اگر آپ اپنے طور پر بچت کر بھی لیتے ہیں تو جو پیسے کی قدر کم ہو رہی ہے وہ تو اس میں شامل نہیں ہوگی کیونکہ جو پیسہ آپ سیو کریں گے اس کی ویلیو پندرہ سال بعد وہ ویلیو تو نہیں ہوگی جو آج ہے کیونکہ وہ پیسہ تو آپ کے پاس سیو ہو رہا ہے وہ کئی انویسٹ نہیں ہو رہا ہوگا نمبر دو نمبر دی خدا رہ خاصتہ کوئی حیزرز آف لائف ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ بیماری ہو جاتی ہے حادثہ ہو جاتا ہے یا پری مچور ڈیر اگر کوئی ایسا ایونٹ ہو گیا کیا آپ کی فیملی پر آپ کوئی اور فیملی ممبر آپ کی جگہ آپ کے بچوں کے لیے بچت کرنا شروع کر دے گا نہیں ہو سکتا تو یہ پلاننگ تو آپ کی سٹاپ ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ آپ جو اپنے طور پر پلاننگ کریں گے بچت کریں گے وہ گارنٹڈ نہیں ہوگی میں جو آپ کو پلان آفر کرنے جا رہا ہوں ای ای ایو ہیو ہمایہ تکافل کی طرف سے چائن سیونٹ پلان اس میں اس بات کی زمانت رکھی گئی ہے کہ اگر پلاننگ کے دوران خدا رہ خاصتہ آپ کے ساتھ کوئی بیماری ہو جاتی ہے حادثہ ہو جاتا ہے یا ٹیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کا پلان سٹاپ نہیں ہوگا بلکہ ای 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 ایو ہمایہ کمپنی آپ کے پلاننگ کو جاری رکھے گی اور جب پلان کی مدد پوری ہوگی تو آپ کے بچے کو گارنٹڈ لمسم کیش دیا جائے گا مچورٹی فنڈ دیا جائے گا تاکہ وہ اس پیسے کو اپنی تعلیم کے لیے استعمال کرے یا اپنی شادی کے لیے استعمال کرے تو سب میں جو آپ کو پلان آفر کرنا جا رہا ہوں اس میں اس بات کی زمانت رکھی گئی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو ہم ہماری کمپنی آپ کے پلان کو چلائے گی ہماری کمپنی آپ کی جگہ آپ کے پلان کا کنٹیوشن پی کرے گی اور جب پلان کی مدد پوری ہوگی تو مچورٹی بینفٹ مچورٹی فنڈ آپ کے ڈیزنگیٹڈ چائل کو دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی فارنشن ریکوارمنٹس کو پورا کر سکے اب یہ گارنٹی کیسے رکھی گئی ہے اس پلان کے اندر ایک بیٹن بینفٹ دیا گیا ہے جس کا نام ہے کنٹیوشن بینفٹ اس پلان کے اندر ایک بیٹن بینفٹ رکھا گیا ہے بیٹن سے کیا مراد ہوتی ہے مطلب پلان کے اندر وہ پہلے سے موجود ہے پلان کے اندر پہلے سے موجود ہے کانٹیوشن بینفٹ کانٹیوشن بینفٹ کے اردو میں مطلب کیا ہوا جاری رہنے والا بینفٹ کیا جاری رہے گا یہ لکھا ہے کہاں سب اردو کے نظر آتا ہے تکافل کس جاری رہنے کا فائدہ کانٹیوشن بینفٹ ہے تکافل کس جاری رہنے کا فائدہ کیا کرے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فائدہ یہ بینفٹ پلان کے اندر پہلے سے موجود ہے ایڈیشنر یا رائیڈر نہیں ہے اس کے کوئی ایکسٹرہ چارجز نہیں ہوں گے یہ پہلے سے پلان کے اندر دے دیا گیا ہے موجود ہے اب یہ بینفٹ کا مقصد کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پلان کے دوران پارٹی سپنٹ کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ بینفٹ آن ہو جائے گا اور باقی کے تمام کانٹیوشن جو ہے وہ وقت فن سے ادا کیا جائیں گے اس کے پلان کو جاری رکھا جائے گا اور جب پلان کی مدربوری ہوگی تو مچورٹی بینفٹ نامزد بچے کے نام پہ ادا کیا جائے گا یہ یہ چائن سیونگ پلان کی بات ہوگی ہے کوئی پڑھا رہا ہوں چائن سیونگ پلان میں ایک بیٹن بینفٹ دیا گیا ہے جس کا نام ہے کیا نام ہے کانٹیوشن بینفٹ کیا نام ہے کانٹیوشن بینفٹ کانٹیوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے جاری رہنے کانٹیوشن بینفٹ کا مطلب ہوتا جاری رہنے والا بینفٹ کیا جاری رہے گا پلان پلان جاری رہے گا پلان جاری رہے گا اور کس صورت میں جاری رہے گا پارٹی سپنڈ کی ڈیپ کی صورت میں پلان کو جاری رکھا جائے گا اور باقی کے تمام کٹیوشنز وقت فن سے ادا کیا جائے گے اور جب پلان کی مدربوری ہوگی تو مچورٹی بینفٹ نامزد بچے کے نام پہ ادا کیا جائے گا تو اس پلان کے اندر اس بار کی زمانت رکھی گئی ہے کہ اگر مدربوری ہونے سے پہلے پارٹی سپنڈ کی ڈیپ ہو گئی تو پلان سٹاپ نہیں ہوگا پلان جاری رکھا جائے گا باقی تمام پلان سٹاپ ہو جاتے ہیں پارٹی سپنڈ کی ڈیپ کی صورت میں پلان سٹاپ ہو جاتے ہیں اور ان کا کلیم ادا کر دیا جاتا ہے لیکن یہ باہر پلان ہے جو پارٹی سپنڈ کی ڈیپ کی صورت میں سٹاپ نہیں ہوگا بلکہ اس کو جاری رکھا جائے گا اور باقی کی بھی تمام اقساط انسٹالمنٹس جو ہیں کنٹیویشنز وہ کمپنی ادا کرے گی تکافل آپریٹر وقت فنڈ سے ادا کرے گا اور مترکوری ہونے کی صورت میں مچورٹی بیڈیفٹ جو ہے وہ نامزد بچے کے نام پہ ادا کیا جائے گا تاکہ وہ اس پیسے سے اپنی ہائر ایڈیوکیشن کی ریکوارمنٹ کمپلیٹ کریں یا اپنی شادی کے خرجات کرسکے یہ کلیر ہو گیا ہے میں نے کل پانچ چھ دفعہ ریپیٹ کیا ہے آئی اوم کے اس کا کونسٹ ہوں آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ یہ بیڈیفٹ کس مقصد کے لئے رکھا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چائل سیونگ پلان میں پارٹی سپنٹ کی ڈیٹھ کی صورت میں بیسک سنگ کورٹ نہیں رکھا گیا کیا رکھا گیا ہے کانڈینویشن بیڈیفٹ پلان جاری رکھا جائے گا اور باقی کی تمام انسٹالمنٹس ماف ہو جائیں گی کمپنی خود ادا کرے گی کمپنی خود ادا کرے گی اور مچورٹی بیڈیفٹ جو بنے گا وہ انویسپنٹ فنڈ سے نامدت بچے کے نام پر ادا کیا جائے گا تو اس پلان کے اندر بیسک سنگ کورٹ نہیں ہے پارٹی سپنٹ کی ڈیٹھ ہو گئی تو نم سنگ کیش نہیں دیا جائے گا بلکہ اس پلان کو آگے جاری رکھا جائے گا اس پلان کے لیے عمر کی حد پسوری کم سے کم جو سالانہ کنٹیبوشن ہے وہ بائیس ہزار رکھا گیا ہے جائیس سیونگ پلان کا کم سے کم سالانہ کنٹیبوشن جو ہے روپیز ٹوئنٹی ٹو تھاؤزنڈ ہے میکسیمم کنٹیبوشن ہز نو لیمٹ جائیس سیونگ پلان کم سے کم بائیس ہزار سالانہ کنٹیبوشن سے سٹارٹ ہوتا ہے میکسیمم کنٹیبوشن کی لیمٹ نہیں رکھی گئی اس کے علاوہ اٹھارہ سے پینسٹ سال کے پیرنس اپنے بچوں کے لیے چائیس سیونگ پلان لینے کے اہل ہوں گے اٹھارہ سے پینسٹ سال کے لوگ اپنے بچوں کے لیے چائیس سیونگ پلان لے سکتے ہیں الیجیبل ہوں گے اور اس کے بعد اس پلان کی کم سے کم مدد ٹرم دسہ رکھی گئی ہے اور زیادہ سے زیادہ پچیس سال رکھی گئی ہے دس سال سے لے کے پچیس سال تک کا پلان ڈیزائن کیا جا سکتا ہے آفر کیا جا سکتا ہے دس سال بارہ سال پمرہ سال بیس سال میکسیمم پچیس سال کے لیے اس پہ تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے نا ٹھیک ہے اس کے بعد اس پلان کی یونٹ ایلوکیشن سیم تو سیم وہی ہے جو کل میں نے آپ کے ساتھ سیونگ پلان کی ڈسکس کی تھی پہلے سال یونٹ ایلوکیشن ٹوینٹی پرسنٹ یا تھرٹی پرسنٹ رکھی گئی ہے اگر پلان کی مدد دس سے پندرہ سال ہے تو یونٹ ایلوکیشن فرسٹ یئر ٹوینٹی پرسنٹ کی جائے گی بیسک ایلوکیشن سے اور اگر پلان کی مدد سولہ سال یا اس سے زیادہ ہے تو بیسک ایلوکیشن سے یونٹ ایلوکیشن ٹوینٹی پرسنٹ کی جائے گی فرسٹ یئر یونٹ ایلوکیشن ٹوینٹی پرسنٹ ہے یا ٹوینٹی پرسنٹ ہے اگر آپ نے پلان دس سے پندرہ سال کا دیا ہے تو تھرٹی پرشنٹ اگر پلان سولہ سال یا اس سے زیادہ ٹام کا ہے تو سیکنڈ یئر ایٹی ٹو پرشنٹ تھرڈ یئر نائنٹی پرشنٹ فورت یئر ہندر پرشنٹ فیفت یئر ہندر پرشنٹ سکھت یئر سے ایک سو تین پرشنٹ ہو جائے گی تیلتھ یئر تک اور گیارویں سال سے ایک سو پانچ پرشنٹ ہو جائے گی تیل میچورٹی اس کے بعد ہی اس پلان کے اندر فیک کی آپشن بھی دی گئی ہے فنڈ ایکسیوریشن کنٹیگوشن یہ آپشن کس مقصد کے لیے ہے فنڈ میں اضافہ کرنے کے لیے مچورٹی فنڈ میں اضافہ کرنے کے لیے اگر پارٹی سپینڈ اپنے مچورٹی فنڈ کو بڑھانا چاہتا ہے تو پارٹی سپینڈ کو اس پلان کے اندر فیک کی آپشن دی گئی ہے کہ وہ فیک انویسمنٹ کر کے اپنی انویسمنٹ کو اپنی کیش ویلیو کو بڑھا سکتا ہے یہ پیورلی انویسمنٹ آپشن ہے اس کا ورک فنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے فیک انویسمنٹ جتنی رقم وہ فیک میں انویس کرے گا وہ تمام ایماؤنٹ انویسمنٹ فنڈ میں جائے گی اور اس کے ہنڈر پرسنٹ یونٹس ایلوکیٹ کیے جائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ اس کا جو انویسمنٹ فنڈ ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کی کیش ویلیو پرچوٹی فنڈ جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا بڑھ جائے گا تو یا تو پلان لیتے ہوئے یا جب تک پلان انفورس ہے پارٹی سپینڈ فیک کی آپشن استعمال کر کے ایکسٹر یونٹس پر جیس کر سکتا ہے اور اپنے ٹارگٹ فنڈ میں اضافہ کر سکتا ہے اس کے بعد اس کی جو مینیمم لیمٹ رکھی گئی ہے فیک کی بائنس ازار ہے میکسیمم فیک کی لیمٹ بھی نہیں رکھی گئی کلیر ہو گئے اس کے بعد اس پلان کے اندر انڈین سیشن کی آپشن بھی رکھی گئی ہے انڈین سیشن انڈین سیشن کیا ہے یہ آج آپ لوگ بتائیں گے مجھے انڈین سیشن انڈین سیشن کیا ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایڈیویویشن آف کرنسی کو کور کیا جا سکے انفلیشن کے انپیکٹ کو کم کیا جا سکے اور تھوڑی تھوڑی ہر سال انڈین سیشن بڑھائی جا سکے تاکہ انفلیشن کے انپیکٹ کو کور کیا جا سکے دیویویشن آف کرنسی کو کور کیا جا سکے یہ انڈین سیشن جو ہے یہ بھی آپشنل ہوتی ہے منڈیٹری نہیں ہے بائی ڈیفارٹ پلان کے اندر موجود ہوتی ہے لیکن اگر پارٹی سپینٹ جو ہے وہ ہر سال پانچ پرسنٹ بڑھا ہوا کنٹیویشن نہیں دینا چاہتا تو وہ فکس بھی دے سکتا ہے انڈین سیشن آٹومیٹیکلی خاتم کر دی جائے گی لیکن میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ ہنڈر پرسنٹ پارٹی سپینٹ کے بینفٹ کے لیے ہوتی ہے تاکہ اس کی جو کیش ویلیو ہے اس کو انفلیشن سے بجایا جا سکے اور اس کی ایویشن آف کرنسی کو کور کیا جا سکے اس سے کیا ہوتا ہے اگر آپ انڈیکسیشن اس کے پلان میں ایڈ کر دیتے ہیں تو انڈیکسیشن سے کیا ایپیکٹ آئے گا کہ وہ ہر سال اپنے سالانہ کٹیویشن کا فائی پرسنٹ اضافی پے کرے گا اور وہ فائی پرسنٹ جو اضافی پے کر رہا ہوگا ہر سال وہ بھی انویسمنٹ فنڈ میں جائے گا اور اس کے یونٹس ملیں گے اور کسی حد تک جو ہے وہ ڈیویشن آف کرنسی کور ہو جائے گی اور اس کی کیش ویریو بہتر ہو جائے گی اس کے بعد میچورٹی فنڈ اگر پارٹی سپینٹ سروائیف کرتا ہے پہلے تو ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ اگر پلان کے دوران پارٹی سپینٹ کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا پلان کو جاری رکھا جائے گا اور بات کی تمام انسٹالمنٹ جو ہے وہ کھوکمنٹ سے ادا کی جائے گی اور میچورٹی بینفٹ جو ہے وہ نامدت بچے کو دیا جائے گا لیکن اگر پارٹی سپینٹ سروائیف کرتا ہے اور اپنے پلان کی مدد پوری کر لیتا ہے تو پھر کیا بینفٹ پے کیا جائے گا جو اس کے یونٹس ایلوکیٹ کیے تھے وہ اس دن کی اس ڈیٹ کی یونٹ پرائس کے مطابق واپس بائی کیے جائیں گے اور ان کی کیش ویلیو بے کی جائے گی انویسپنٹ فنڈ سے پلس اگر فیک کے یونٹس پرچیس کیے تھے تو ان کی کیش ویلیو بھی ساتھ دی جائے گی یہ ہو گیا میچورٹی فنڈ اور یہ آدموس تمام پلانز کا میچورٹی فنڈ یہی ہوتا ہے اگر پارٹی سپینٹ سروائیف کرتا ہے کوئی بھی پلان ہے تو پھر ورک فنڈ سے ادائیگی نہیں ہوتی ورک فنڈ سے ادائیگی صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ اگر اس کی ڈیٹ ہو جائے تو اگر وہ سروائیف کرتا ہے ڈیٹ نہیں ہوتی تو پھر انویسپنٹ فنڈ سے اس کے یونٹس کی کیش ویلیو بے کی جاتی ہے اس کے بعد سرپلس یونٹس بھی دیے جائے گے اس پلان میں ہر سال مکمل ہونے کے بعد ورک فنڈ میں جو رقم اضافی ہوگی سرپلس ہو جائے گی وہ یونٹس کی صورت میں پی ای ای اگر میں ہر پارٹیسپنٹ کو ادائیگی تو ان کو کہتے ہیں سرپلس یونٹس اس کا مطلب ہے کہ ہر سال فنڈ سے بھی اس کو سرپلس یونٹس ملیں گے جس سے تکافل کے پلان کی کیش ویلیو بیتر ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے 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 سم کورٹ بیسک سم کورٹ پی کریں گے یا بی ای ای اف کا رکب ڈی 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 یا بینرفیٹ پی کیا جائے گا کون سی اماؤنٹ پیٹ نہیں جائے گی بیسک سم کورڈ یا پلان کا کیش ویلیو یا دونوں دونوں پہ ہوں گی نا کیوں پہ ہوں گی اس پلان میں بیسک سم کورڈ نہیں ہے پہلے بتا چکا ہوں تو پھر دیف بینرفیٹ کیا ہوگا پلان کو جاری رکھا جائے گا پلان کو جاری رکھا جائے گا اور باقی کے تمام کنٹیبوشن سباک فنڈ سے ادا کیا جائیں گے اور مچورٹی بینرفیٹ پھر ادا کیا جائے گا تو بینرفیٹ آن ڈیپ کیا ہوگا پلان کو جاری رکھا جائے گا اس میں بیسک سم کورڈ ہے ہی نہیں ہے وہ تو میں آپ لوگوں کو چیک کرنا تھا کہ آپ لوگوں کو ذہن میں ہے ابھی تک یہ نہیں ہے یہ دکھیں بینرفیٹ آن ڈیپ کیا ہوگا کنٹیبوشن کارٹیلیشن بینرفیٹ مطلب کنٹیبوشن کو آگے کانٹیلیو رکھا جائے گا پلان کو کانٹیلیو کیا جائے گا پارٹیسپینٹ کی ڈیپ کی صورت میں اور باقی کے تمام کنٹیبوشن جو ہیں وہ وقفنڈ سے ادا کیا جائیں گے پیچھوڑیٹی پارٹیسپینٹ کی ڈیپ کی صورت میں جو اس کا پلان یا منصوبہ ہے وہ تکافر آپریٹر کے ذریعے نافذ رکھا جائے گا اور منصوبے کے استطام تک تمام مستقبل کی قسطیں وقفن شرکہ تکافر فرن کے ذریعے ادا کی جائیں گی مطلب پی ٹی ایف سے ادا کی جائیں گی سر جب ڈیٹھ ہو گی تو اس ٹائم پلان نہیں ملے گا جب ڈیٹھ ہو گی اس ٹائم پلان ملے گا یا نہیں آجے گھڑتے سے کیا کانی سنا رہا تھا پلان میں پارٹی سپینڈ کے لیے دو آپشنز رکھی گئی ہیں ویڈرال کی دو آپشنز رکھی گئی ہیں اور یہ ویڈرال صرف پارٹی سپینڈ کر سکتا ہے پارٹی سپینڈ اگر پیسے لینا چاہتا ہے تو دو طریقوں سے لے سکتا ہے مکمل ویڈرال بھی کر سکتا ہے اور پارشل ویڈرال بھی کر سکتا ہے مدد پوری ہونے سے پہلے اگر پارٹی سپینڈ کیش بڈرال کرنا چاہتا ہے تو دو طریقوں سے کر سکتا ہے کمپلیٹ ویڈرال بھی اور پارشل ویڈرال بھی پارشل ویڈرال کی صورت میں پلان کو جاری رکھنے کے لیے انویسمنٹ ایکاؤنٹ میں کم از کم 20,000 کا کیش ویڈیو ہونا چاہیے باقی کیش ویڈیو کو لے سکتا ہے تاکہ پلان کو بھی جاری رکھ سکے اس کے بعد ایڈیشنل بینفٹس اس پلان کے ساتھ ایک ہو گیا کی ایڈیشنل ڈاؤن تکافل اس کے بعد ہے ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹل ڈیپر بینفٹ اور پھر ایکسیڈنٹل ڈیپر بینفٹ اور پھر ایڈیو پلس ویور آف پنگویشن اور تکافل انکم بینفٹ یہ سکس ایڈیشنل بینفٹس اس پلان کے ساتھ موجود ہے اویلیبل ہے ان میں سے کوئی بھی بینیفٹ ایڈیشنل بینیفٹ رائیڈر جو ہے یا دو یا تین اس پلان کے ساتھ دیے جا سکتے ہیں وہ لے سکتا ہے اور یہ کون کون سے رائیڈر ہے ان میں سے ماکسیمم تو کل ہم نے ڈسکس کر لیے تھے ایڈیشنل کم تکافل رائیڈر کس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ پارٹیسپنٹ کو اضافی کوریج پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں دیسپنٹ کو پرآٹی ایڈیشنل کم تکافل دیا جا سکتا ہے اور اے ڈی بی کس مقصد کے لیے ہے ایکسیدنٹر ڈیٹھ کوریج پروائیڈ کرنے کے لیے اے ڈی ڈی بی کس مقصد کے لیے ہے ایکسیدنٹر ڈیٹھ انڈ ڈیسابیلٹی کوریج پروائیڈ کرنے کے لیے اور اے ڈی ڈی بی پلس کس مقصد کے لیے ہے ایڈی بی پلس ایکسیلینٹل ڈیپ لاؤس آف لیبز کی کبریج پلس پروفیشنل ڈیسیبیلٹی کی کبریج اور ویور آف کنٹی بیشن کس مقصد کے لیے ہے اگر بیمار ہو گیا حادثہ ہو گیا چھ ماہ یا اس سے زیادہ کام نہیں کر سکا تو اس سال کا بھی کنٹی بیشن ماف کر دیا جائے گا اور وقت فنڈ سے ادا کیا جائے گا اور تکافل انکم بانیفیڈ کل ہم نے پڑا تھا انکم بانیفیڈ اس کا نام کیا تھا فیملی انکم بانیفیڈ کل ہم نے پڑا تھا فیملی انکم بانیفیڈ وہ کس مقصد کے لیے تھا جی آپ بتائیں میں سر بیٹھے بیٹھ کے بتائیں سر اس میں یہ تھا کہ فیملی کو ماننا جو ہے آمدن پروائیڈ کی جائے کس صورت میں فیملی انکم بانیفیڈ میں فیملی انکم بانیفیڈ میں فیملی انکم بانیفیڈ کی صورت میں منتلی انکم پروائیڈ کی جاتی ہے کتنی ون پرسنٹ یا ڈو پرسنٹ او بس ایک سام کورڈ وہ فیملی انکم بانیفیڈ تھا اور فیملی انکم مہانہ ضرورت ہوتی ہے بیلی کا پل ہر مہینے آئے گا گیس کا پل ہر مہینے آئے گا کچن کا جو فوڈ کا سمان ہے وہ ہر مہینے آئے گا ایسے ہی ہے نا بچوں کی فیز اچھا اب تکافل انکم بانیفیڈ کس مقصد کے لیے یہ فیملی انکم بانیفیڈ نہیں ہے یہ انکم بانیفیڈ ہے اور یہ کس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے کہ اگر پلان کے دوران پارٹی سپین کی ڈیتھ ہو گئی تو سب سے پہلے کونسا بانیفیڈ آنوگا کانٹینویشن بانیفیڈ جو کہ پلان کے اندر پہلے سے موجود ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی فیملی کے پاس اتنی انکم یا سورسز آف انکم نہ ہو کہ اس کے بچے کی جو سکول ایڈوکیشن ہے وہ بھی جاری رکھی جا سکے اتنے پیسے نہ ہو کہ بچے کی سکول فیز بھی وہ ادا کر سکے تو بچے کی ایڈوکیشن کا پرابلم تو اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے تو بچے کی سکول فیز کے پرابلم کو مینج کرنے کے لیے پارٹی سپینٹ کی ڈیتھ کی صورت میں آپ ساتھ تکافل انکم بینیفٹ دے سکتے ہیں یہ تکافل انکم بینیفٹ کیا کرے گا اگر آپ نے یہ رائیڈر شامل کیا بس کے پلان کے اندر تو پارٹی سپینٹ کی ڈیتھ کی صورت میں ایک تو پلان جاری رکھا جائے گا کانٹینیشن بینیفٹ آن ہو جائے گا دوسرا اس رائیڈر سے کمپنی کوارٹرلی ان ایڈوانس انکم پے کرنا شروع کر دے گی تاکہ بچے کی سکول فیز کے پرابلم کو بھی مینج کیا جا سکے تکافل انکم بینیفٹ سے کوارٹرلی ان ایڈوانس انکم پے کی جاتی ہے تاکہ بچے کی سکول فیز کی ادائی کی بھی کی جا سکے تیل مچورٹی اس رائیڈر سے تین ماہ کی ہر تین ماہ کی کوارٹرلی کا مطلب ہے تین ماہ اس میں تین ماہ کی دی جائے گی سیمائی دی جائے گی منتلی نہیں ہوگی سیمائی کیوں رکھی گئی ہے کوارٹرلی کیوں رکھی گئی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں سکول سسٹم ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کچھ سکول میں ون مانت کی ایڈوانس لی جاتی ہے کچھ میں دو مانت کی ہوتی ہے کچھ میں تھری مانت کی ایڈوانس لی جاتی ہے تو اگر کوئی ایسا پرابلم ہے تو وہ بھی مینج ہو جائے گا اسی لیے کمپنی نے تھری مانت کی ایڈوانس جو ہے وہ انکم رکھی ہوئی ہے اس کے اندر تو یہ رائیڈر ہے یہ اپشنل ہے مطلب اگر آپ نے یہ رائیڈر دیا ہوا تو کمپنی کوارٹر لیڈ ایڈوانس انکم بے کرے گی اگر آپ نے کوئی رائیڈر نہیں دیا ہوا اور بندے کی ڈیف ہو جاتی ہے تو پھر کانچنیویشن پیلیڈ جو پہلے سے موجود ہے وہ ہی چلے گا اچھا اب مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ رائیڈر ایڈ کر کے پارٹیسپینٹ کی ڈیف کی صورت میں بھی فیملی کے لیے لمسوم کلیم رکھا جا سکتا ہے یہ رائیڈر ایڈ کر کے یہ جتنے بھی رائیڈر ہیں ان میں سے ڈیف والے جو رائیڈر ہیں ڈیفโ�이 جو رائیڈر ہیں کیا وہ رائیڈر دیں کے پارٹیسپینٹ کی ڈیف کی صورت میں بھی فیملی کے لیے لمسوم کلیم رکھا جا سکتا ہے رکھا جا سکتا ہے یا نہیں وہ تو رائیڈر میں ڈیبینٹ کر رہے ہیں یہ کیا رہونا دیکھیں نا رائیڈر ایڈیشنٹ آف تکافل کس مقصد کے لیے ہے death coverage کے لیے accidental death benefit کس مقصد کے لیے ہے accidental death coverage کے لیے تو آپ یہ دونوں رائیڈر دے کے اس کی death coverage رکھ سکتے ہیں نا participant کی آپ 80TB دے سکتے ہیں آپ ساتھ ADB, ADDB, ADDB اس میں سے کوئی ایک تینوں میں سے کوئی ایک رائیڈر دے سکتے ہیں فرس کریں آپ نے ADDB دے دیا accidental death and disability benefit اور ساتھ 80TB دے دیا کیونکہ ہمیں نہیں پتا ان future اگر اس بندے کی death ہو گئی تو کون سی death ہوگی natural ہوگی یا accidental ہوگی ٹھیک ہے تو اب آپ نے دونوں رائیڈر دے دیئے 80TB دے دیا اور ساتھ ADDB بھی دے دیا اور اب اس میں sum cover کیسے نکالتے ہیں riders کا sum cover کیسے نکالیں گے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ basic sum cover تو ہے ہی نہیں ہے تو اس plan میں riders کا sum cover جو ہے وہ کیسے نکالتے ہیں animal contribution multiply by term plan term اگر ایک لاکھ کا plan ہے 20 سال کا plan ہے تو ایک لاکھ multiply 20 کتنا ہو گیا 20 لاکھ کی coverage آپ provide کر سکتے ہیں participant کی death کی شروع 80T کے through بھی اور ADDB کے through آپ نے ساتھ 80T دے دیا اس کا sum cover دے دیا 20 لاکھ 20 سال کا plan ہے ایک لاکھ سالانک contribution ہے تیسرے سال participant کی death ہو گئی 80T سے 20 لاکھ lump sum family کو مل جائے گا اور اگلے 17 سال company plan کو چڑائے گی اور 20 سال مکمل ہونے کی صورت میں 40-50 لاکھ جو cash value بنے گا وہ بھی designated chine فیملی کو ادا کیا جائے گی مطلب یہ اتنا خوبصورت plan design ہو سکتا ہے کہ جس میں participant کی death کی صورت میں بھی آپ lump sum provide کر سکتے ہیں family کو اور plan بھی تقافل operator company خود چلائے گی اور مکمل ہونے کی صورت میں maturity fund بھی investment fund سے family کو ادا کیا جائے گی تو دونوں benefit آپ guarantee کر سکتے ہیں اس plan کے لئے ہاں riders کے علاوہ plan کے اندر sum cover نہیں ہے death claim نہیں ہے وہ تو continuation benefit ہے ہاں اگر آپ rider add کر دیتے ہیں تو یہ بڑا خوبصورت plan بن جاتا ہے death کی صورت میں بھی death claim دیا جائے گا plan بھی جاری رکھا جائے گا اور maturity fund جو ہے وہ بھی ادا کیا جائے گا رکھا جائے گا یہ بات سب کو clear ہوگی کہ آپ لوگوں نے کوئی سوال دیتے ہیں اچھا آپ پیچھیں کہ what is the difference between waiver of contribution and continuation benefit دونوں کا مقصد کیا ہے contribution واپ ہو جائیں گے یہی ہے نا لیکن پھر فرق کیا ہے دونوں کا سر ایک تو سبائیف کہہ کر گیا نا ایک ایک ون وے ون مستقل معذوری ہو گئی ہے سر سمپلی تو پھر بھی مجھوٹی تاک plan کمپلی چلائے گی کمپلی چلائے گی ہاں تو بی فرق موسٹ ہوتا یہ ہے کمپلی کچھ ہوتے ہیں death benefit اور کچھ ہوتے ہیں living benefit تو continuation benefit death benefit death کی صورت میں contribution maaf ہوں گے waiver contribution living benefit بیمار ہو گیا حادثہ ہو گیا تو maaf ہوں گے ایک تو یہ فرق ہو گیا اور یہ additional اور وہ آٹم میں اس میں موجود ہے بیٹن ہے آئی دو میں ایک پیپسی اور گلاس ایکسٹر دوسرا بیڑا سمپل سا فرق ہے کارٹینیشن پیالی میں پہلے سے موجود ہے اور ویڈیشن پیالی میں پہلے سے موجود ہے اور ویڈیشن پیالی میں ایکسٹر چارجز یہ فرق ہے دونوں کا تو دونوں کو میکس آپ پہلے ہی کرنا اکثر کنسلٹر میں یہ بات میں کہتے ہیں کہ سر ایک چیز کلیر نہیں ہوئی سمجھ نہیں آئی پلیننگ ہوگی سب کچھ ہو گیا کہ جی ویڈیشن پیالی تو ایک ہی ہے جب ہے اس میں کنٹیویشن پیالی تو ویڈیشن پیالی کیا دورت ہے تو بھائی پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے بتانا پڑتا ہے ٹریلی میں بھی بتاتا ہوں کہ جو کنٹیویشن پیالی فٹ ہے وہ تیت کی صورت میں معاف ہوں گے لیکن اگر پلان دوران بیمار ہو گیا حادثہ ہو گیا اور اگر آپ نے ویو سی نہیں دیا ہوا تو وہ اپنا کنٹیویشن نہیں پیال کرتا تو پلان سٹاپ ہو جائے گا پلان تو لابس ہو جائے گا اگر آپ نے ویو سی دیا ہوا ہے اور وہ بیمار ہو گیا حادثہ ہو گیا بیٹ پر شلا گیا سال دو سال تین سال کے لیے تو پھر کیا ہوگا تو اگر آپ نے ویو سی دیا ہوگا تو بھی معاف کر دیا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا آپ کا جو پلان ہے وہ زبردست بن جائے گا کہ death کی صورت میں بھی کمپنی پلان چلائے گی بیماری حادثے کی صورت میں بھی معاف ہو جائے گے کمپنی پلان چلائے گی تو ہر طرح کی زمانت آ جائے گی نا ہر طرح کی گارنٹی آ جاتی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ تقافل انکم بیریفٹ جو میں بھی آپ کو بتا رہا تھا انکم بیریفٹ سے کیا ہوتا ہے میری بات ہے کہ اپسنل بیریفٹ ہے اور یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پلان کی مدد کے دوران موت ہو جاتی ہے تو خاندان کو فیملی کو سکول فیس کی سمائی آمدنی ادا کی جائے گی پوارٹر کی انکم پے کی جائے گی فور سکول فیس اس کے بعد اب یہ بتائیں کہ اگر نامزد بچے کی death ہو جاتی ہے تو پھر کیا option ہوتی ہے سب سے پہلی option اگر نامزد بچے کی death پہلے تو ہم نے سارا plan ڈسکس کیا کہ participant کی death ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن جس بچے کو نومینیٹ کیا ہوتا plan کے اندر اگر اسی کی death ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی option کیا ہے کہ دوسرے بچے کو نامزد کیا جا سکتا ہے دوسرا بچہ ہی نہیں ہے ایک ہی بچہ تھا تو پھر اس plan کو فل سرنڈر کیا جا سکتا ہے ختم کرتے ہیں جن تک پیسے بن گئے ہیں پیسے لے لیں وہ کہتا ہے جی ختم نہیں کرنا آگے چلانا ہے تو پھر اس plan کو سیونگ plan میں تبدیل کر سکتا ہے اور آگے چلا سکتا ہے اگر نومینیٹڈ بچے کی death ہو جاتی ہے تو دوسرے بچے کو نومینیٹ کیا جا سکتا ہے plan کو فل انکیشمنٹ کی جا سکتی ہے یا پھر اس plan کو سیونگ plan میں تبدیل کر سکتا ہے اور اس میں تبدیل کر کے اپنی وائف کو نومینی کر سکتا ہے اس میں صرف بچہ ہی نومینیٹ ہوگا کیونکہ یہ ہے جائے سیونگ plan فائف نہیں ہو سکتی فائف گارڈین ہوگی اس کے لئے بچے کو کیوں ضرورت ہے یہ استعمال کرو تکافر خوشالی plan دوسرا plan سٹارٹ کرتے ہیں تکافر خوشالی plan یہ بھی آپ کے پیج نمبر